بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں نے بات کی تھی ڈیمنشیا کی علامات کے بارے میں آج ہم ڈیمنشیا کی وجہات اور علاج کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیمنشیا کی وجہات میں سب سے کامن جو ایک ریزن ہے وہ ہے الزائیمر ڈیزیز الزائیمر ڈیزیز کی وجہ سے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے 65 ویرز کے بعد ڈیمنشیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ آج کل جنگ جنریشن میں بھی ڈیمنشیا تیزی سے بڑھ رہا ہے جنگ لوگوں میں ڈیمنشیا ہونے کی سب سے بڑی وجہ انزائٹی و ڈیپریشن ہے اگر کسی کو سوئر انزائٹی یا ڈیپریشن ہے تو ایسے پرسن کے ڈیمنشیا میں مطلع ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیمنشیا کی دیگر وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلی بچہ جنیٹک فیکٹر ہے اگر پینٹس میں سے کسی ایک بھی ڈیمنشیا ہے تو آگے بچوں میں اس کے منتقل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول ہائی بلڈ پریشر کسی برین انجری کے وجہ سے کسی ٹرامیٹک ایونٹ کے وجہ سے یا پھر بہت زیادہ سموکنگ اور الکوہل کی یوز کی وجہ سے بھی ڈیمنشیا ہو سکتا ہے ڈیمنشیا کے علاج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پرسن کو ڈیمنشیا کس وجہ سے ہوا ہے اگر تو اس کو زائمر ڈیزیز کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی برین انجری کی وجہ سے ہوا ہے تو اس چیز کو ٹریڈ کیا جاتا ہے عام طور پر ڈیمنشیا کے مریضوں کے لئے ایک سیلف منجمنٹ پلانٹ پناتی ہیں جس میں سب سے پہلے اس کی ڈیلی روٹین کو سیٹ کیا جاتا ہے اس کے سونے اٹھنے کے اوقات مقرر کیا جاتے ہیں اس کے لئے نین بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر نین پوری نہ ہو تو بھی انسان کی عداشت تیزی سے متاثر ہوتی ہے اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ پرسن آٹھ سے نو گھنٹے کی نین ضرور لے اس کے علاوہ اس کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کیا جاتے ہیں اس کا ایک فکسٹ سکیجول بنایا جاتا ہے یعنی کہ پرسن کو صبح نو بجے ناشتہ کرنا ہے اس نے لانچ ایک بجے کرنا ہے رات کو سات بجے اس نے ڈینر کر لینا ہے اس طرح سے پرسن کے کھانے پینے کے اوقات مقرر کیا جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ایک ڈائری میں یا کسی چارٹ پر لکھی جاتی ہے اور پرسن کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بار بر پڑے اس طرح سے جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کی چیزیں یاد رہتے ہیں اسی طرح پرسن کے منجمنٹ پلین میں ایکسرسائز ایڈ کی جاتی ہیں ایکسرسائز کرنے سے مائنڈ فریش ہوتا ہے میمری امپروو ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ پرسن کو ڈیلی ٹونٹی مینٹس ٹو ہاف آور ایکسرسائز کروائی جائے اور یہ چیز بھی ایک چارٹ پر لکھی جاتی ہے ٹائم فکس کیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پرسن کو خود بھی یہ چیز یاد رہنا چلو جائے کہ میں نے اتنے بجے ایکسرسائز کرنی ہے جب وہ بار بار چارٹ کو دیکھتا ہے تو اسے یہ چیز یاد رہتی ہے کہ اس ٹائم پر میں نے ایکسرسائز کرنی ہے اس ٹائم پر میں نے کھانا کھانا اس ٹائم پر میں نے سونا ہے اس کے علاوہ مریض کی آسانی کے لئے اس کو ڈائری بنا کر دی جاتی ہے جس میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو لکھے وہ اس میں ایک ایک بات لکھے کہ اس نے آج کون سا کام کتنے بجے کیا اس سے مریض کے خود کے لئے آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی مریض کو امپروف کرنے کے لئے اس کو ورڈ ریپیٹ کروائے جاتے ہیں سنٹینسز ریپیٹ کروائے جاتے ہیں ویسے بھی اگر ہم مریض کے بات کریں تو ہم جب کسی ایک سنٹینس کو یا ایک ورڈ کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہماری مریض امپروف ہوتی ہے تو ڈیمنشیا کے لوگوں میں کیونکہ مریض کا ہی اشیو ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں اس لئے جب ان کو کوئی سنٹینس ہم بار بار ریپیٹ کروائے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی میمری امپروف ہونے شروع جاتی ہے ان کو چیزیں یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے گر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ آپ نے صبح نو بجے ناشتہ کرنا ہے تو آپ اس کو یہ سنٹینس پان سے چھ دفعہ یا سات بار ریپیٹ کروائیں گے تو ان کو یہ یاد رہنا شروع ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں ان کے اس میں ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں ہی مریض کو اتنا امپروف کر سکتے ہو نہیں اس میں آہستہ آہستہ مریض کا امپروفمنٹ آتی ہے اس کے علاوہ مریض سے کچھ میتھمیٹکل آپریشنز کروائے جاتے ہیں کیونکہ ہیومن برین کو آپ جتنا ورکنگ ملاتے ہو جتنا ورکنگ ہمارا برین ورک کرتا ہے اتنا ہی وہ شارپ ہوتا ہے میت کرنے سے ہیومن برین بہت زیادہ تیزی سے ورکنگ کرتا ہے کیونکہ ہمیں میت کرنے کے لئے سوچنا پڑتا ہے ہم اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو جتنا مریض جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو ورکنگ ملائے گا اتنا ہی اس کے لئے آسانی ہوگی تو اس لئے مریض سے جو ہے وہ سیمپل میتھمیٹکل آپریشنز کروائے جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو ڈیفیکلٹ کی طرف لے کے جائے جاتا ہے تاکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ ورکنگ میں آئے زیادہ آئے اور اس کی جو میموری ہے وہ ایمپروو ہو اس کی جو پرابلم سالونگ ایبیلیٹیز ہیں وہ ایمپروو ہو اس کی دیسیئن میکنگ ایبیلیٹی ایمپروو ہو کیونکہ میت کرنے سے یہ تمام چیزیں ایمپروو ہوتی ہیں اسی طرح سے مریض کی ڈائیٹ کو پر فوکس کیا جاتا ہے اس کو ایسی غزائی دی جاتی ہیں جو اس کی میموری ایمپروو ہو اس کو ہیلتی ڈائیٹ دی جاتی ہے اور یہ جو الکوخل اور سموکنگ کا یوز تو بلکل ختم کیا جاتا ہے جنگ فوڈ کا یوز ختم کیا جاتا ہے جسی طرح مریض کو کپڑے پہنے سے کھائے جاتے ہیں اس کی ہائیجین پر فوکس کیا جاتا ہے مریض سے یہ پروپر جو منیجمنٹ پلان ہے وہ فالو کروائے جاتا ہے اور اس سے آہستہ آہستہ مریض کے اندر ایمپروومنٹ آتی ہے